بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتی غلام اور ظالمہ کا غلام نے دوب سے جوتے اٹھا کر شو میں رکھ دئیے بادشاہ کی نظر پڑی کہ غلام نے بینہ میری اجازت کے جوتے دوب سے اٹھا کر شو میں کیوں رکھے فوراں غلام پر غصہ ہوا جوتے کیوں وہاں سے اٹھائے ہیں غلام نے ارض کیا بادشاہ سلامت دوب میں پڑے خراب ہو رہے تھے میں نے اٹھا کر شو میں رکھ دئیے کہ خراب نہ ہو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں تجھ میں تکبر آ گیا ہے تیری حمد کیسے ہوئی کہ بینہ میری اجازت کے تُو نے میرے جوتوں کو ہاتھ بھی کیوں لگایا فوراں غلام کو مارنا شروع کر دیا کوڑے مار مار کے غلام کے جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دئیے یہ وہی غلام ہے جسے بلال کہتے ہیں موٹے ہونٹ کالا رنگ کہلاتا حبشی ہے یہ وہی غلام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے واپس آئے نہ تو آپ نے آ کر پوچھا بلال ایسا کیا کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا میں جس غلام کو آقا کے جوتوں کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا اس کو دو جہاں کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا کرتے ہو جو جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں یہ ہے عشق کی وہ منزل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جننے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر گئے تو ہوروں کی سردار کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا نوازتے ہیں سب کو مجھے بھی کچھ عطا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا تجھے بلال دیا وہ حیران ہوئی کہ میں جنت کے ہوروں کی سردار کہنے لگی میں جنت کی ہوروں کی سردار اور بلال کو جاسا کالے رنگ کا حبشی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں اللہ اکبر اب عشق پہ کیا لکھوں میں نے جب بھی یہ پڑا حضور کے عشق میں رونے کو چھی کرتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بہت لمبے عرصے کے لئے اذان نہ دی بہت عرصہ بعد ایک دن اذان کے لئے تشریف لایاں سے برے موں سے چند الفات زبان سے ادا ہوئے کہ کملی والے کے عشق کی یاد آگئی اور بے ساختہ رونے لگے میں گناہگار سوئتا ہوں رونا کیوں نہ آتا جس جار کے کہنے پر اذان دیتے تھے اور جس نے غلام کوہوروں کی ملکہ کا سردار بنا دیا جس سے قربت ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ چھوم کر کہا بلال دنیا تجھے غلام سمجھتی ہے تو سمجھے میرا تو تو آقا ہے نا رنگ کالا بھی ہو تو بلال جیسا حبشی بھی وہاں کیا مقام پاتا ہے لیکن قربت بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب کچھ کروان موسیقی موسیقی